اسلام علیکم مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے چند خوبصورت اقوال رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید آنے کی تکلیف اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے حساب سے بے خبر ہو جاتے ہیں علم کی تلوار لوہی کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سیکنو لشکر سے زیادہ مصر ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے کتہ چاہے کتنا ہی تربیہ جاہتا ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو جب بیمار کی قضاء آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے جو عشق صرف رنگ اور روح کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسخ ہے اور اس کا انجام شنمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدی کے سال کے برابر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوچھی کرنا چاہتا ہے تو اسے ماجوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے قرب خداوندی کا حصول بقاہ میں مضمر ہے لیکن بقاہ سے پہلے ہونا ضروری ہے کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا کوئی ناکس و ذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حاصل ہے حامل ہے اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں اے لوگوں بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہے اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو ممل ہے مجھو 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 ملے دوسر موسیقی